پاکستان کو ایسے میچ میں جیت ملی جہاں پر شاید پاکستانی سپورٹرز کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جیتیں گے جب آپ 345 رنچے کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ میں آپ نے کبھی سکسیسفلی 263 سے زیادہ چیز ہی نہیں کیا لیکن خطروں کے کھلاری نہیں لگ رہے تھے and the moment آپ خطروں کے کھلاری بن جاتے ہیں اپنے لئے تو ڈینجرس ہیں سامنے والے کے لئے بھی ڈینجرس ہیں وہ ملی ہے اوپر سے عبداللہ شفیق جن کو آج کھلایا کیونکہ فخر زمان کو اسلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے آج میچ ہوا ہے پاکستان اور سری لنکا کا جس میں پاکستان نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی ہے پاکستان بولگ میں تو بہت ہی فیل ہو گیا تھا بیٹنگ پاکستان نے بہت اچھی کی ہے عبداللہ شفیق اور محمد رزوان نے سینچری سکور کی ہے اس کے اوپر انین میڈیا اور وکران گپتا کا کیا ردی پاکستان کو ایسے میچ میں جیت ملی جہاں پر شاید پاکستانی سپورٹرز کو بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جیتیں گے جب آپ تین سو پینتالیس نم چیز کر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ میں آپ نے کبھی سکسیسفلی دو سو تریسٹ سیزا چیز ہی نہیں کیا تو آرڈز آپ کے خلاف ہیں پھر امام آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر بابر آؤٹ ہو جاتے ہیں میچ ختم ہو چکا ہے لیکن یہی پر آج وہ پرانا پاکستان دکھا کیونکہ پاکستان کی ایک خاصیت تھی انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ خطروں کے کھلاڑی ہوتے ہیں اور جب جب پاکستان کی ٹیم کی پیٹ دیوار پر لگتی ہے وہ ٹیم پھر ڈینجرس ہو جاتی ہے ارسی سے لگ رہا تھا کہ یہ والی ٹیم جو ہے شاید دوسرا کی نہیں لگ رہی بابر پر بہت ڈپینڈ کرتی ہے رزوان پر بہت ڈپینڈ کرتی ہے لیکن خطروں کے کھلاڑی نہیں لگ رہے تھے and the moment آپ خطروں کے کھلاڑی بن جاتے ہیں اپنے لئے تو ڈینجرس ہیں سامنے والے کے لئے بھی ڈینجرس بن جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جیت ان کے ورلڈ کپ کے کیمپین کو انجیکشن لگائے گی کیوں؟ کیونکہ آپ دو میچ کھیلے آپ بھلے دونوں ٹائٹ میچ کھیلے نیدھر لینڈز کے خلاف آپ رسٹی تھے شلقیا کے خلاف آپ نے ساڑھے تین سو رن کھا لیے لیکن بابر امام کے رن ناب بنانے کے باوجود پاکستان دونوں میچ جیتا ہے تو پاکستان کو ملا کیا ہے؟ پاکستان جانتا ہے کہ رزوان ان کے ایک بڑے میچ مینر ہیں وہ رہتے ہیں لیکن رزوان نے آج جو پچاس آور کیپنگ کرنے کے بعد یہ انبیٹن سو بنا دیا میچ نکال کے لے گئے لیکن اس سے بڑی چیز پاکستان کی جو ٹیم کو اس ورلڈ کپ کیمپین میں ملی ہے وہ ملی ہے اوپر سے عبداللہ شفیق جن کو آج کھلایا کیونکہ فخر زمان کو ڈراؤپ کر دیا گیا عبداللہ شفیق سو بنا گیا سوڈ کو اس دن کھلایا تھا سلمان آگا کی جگہ ایک ڈاؤڈ تھا اس کو کھلایا اس کو کھلایا اس کو کھلایا وہ اس دن بھی رن بنا گیا آج بھی بنا گیا یعنی دو ایسے ینگسٹرز جنہیں پاکستان سیکنڈ چوئس کھلا رہا ہے وہ میچ جتا رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہو گے ابھی تو دیکھو امام نے اور بابر نے رن نی بنائے افتکار نیچے آکے روڈ پلے کر دیتے ہیں لیکن پاکستان جب بھارت کے سامنے آئے گا تو پاکستان یہ جانے گا کہ انڈیا کی ٹیم درتی کس سے ہے اگر کوئی در کھاتا پاکستان کا بھارت کے کھلاڑیوں کے ذہن میں ہے تو پاکستان کی بولنگ کا ہے وہ میچ جو ورلڈ ٹی ٹوینٹی فیمس ان فیمس جو بھی آپ ملک سے اسے دیکھ رہے ہیں دوزار اکیس میں پاکستان نے بولنگ سے جیتا اور ٹھیک ہے بعد میں لوگ کہیں گے دس پکٹ رن نہیں تھے بھارت کے پاس so the point is کیا پاکستان کی بولنگ is ready for that challenge اب پاکستان ہیدر آباد سے ایمت آباد آئے گا ایمت آباد میں کنڈیشنز تھوڑی الہدہ ہوں گی اب وہاں پر پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی بولنگ کیا بھارت کے خیمے میں پینک کرا سکتی ہے کیا شاہین شاہ افریدی can come to party because شاہین شاہ افریدی unfortunately اس ٹیم کے لیے اس ورلڈ کپ میں بے رنگ دکھے حسن علی بہتر دکھ رہے ہیں پر حسن علی شاید وہ ایمپیکٹ نہیں کر پا رہے جو نسیم شاہ ایک اینڈ سے کرتے تھے اور افریدی کو سامنے والے اینڈ سے مدد ملتی تھے حسن علی نے وٹے نہیں ہے پھر حاریس راؤف حاریس راؤف نئی بال سے پٹتے ہیں لیکن دونوں میچوں انہوں نے پیچھے آ کے وٹے لی ہیں which means کہ ان کو شاید نئی گیند کو تھوڑا بہتر ڈالنا ہے اور پاکستان نئی گیند پر رنگ کھاتا ہے میڈل اوورز میں بہت رنگ کھاتا ہے پر اینڈ کے دس بارہ اوور میں آ کے کنٹرول کرتا ہے which means کہ ان کو میڈل اوورز میں دکت آ رہی ہے اگر نواز اور شاداب وٹے نہیں لیں گے تو بھئی ٹی میں پھر آپ کو ساڑھے تین سو ہی ٹانگیں گے میں سیدھا انڈیا ورسیز پاکستان پہ جاتا ہوں انڈیا ورسیز پاکستان اگر پاکستان دو میچ جیت کے آیا ہے ان میں سے ایک شلنکا کے خلاف دیل فیلڈ ریلیف کہ بھئی ایسا ہے اگر ہم انڈیا سے ہار بھی گئے تو ہم ورلڈ کپ کے سمی فائنل کی دور سے باہر نہیں ہوگے اگر وہ شلنکا سے ہار جاتے تو شاید وہ آدھے ادھورے مند سے آدھا ادھورہ انڈسنس کی وہ انڈر پریشر آتے اور پھر انڈیا سے بھی ہار جاتے تو اچانک سے آپ کہتے ہیں یار ہمارا کیمپئنڈ تو ختم ہو گیا ہرے ہم یہ دو میچ ہار گئے اور پھر اور بھی ہار سکتے تھے بٹ تب مومنٹ آپ نے شلنکا کو ہرا دیا اب انڈیا کے میچ میں اس ایکسس بیگیج کے ساتھ نہیں آ رہا ہاں انڈیا ورسیز پاکستان وہ ایکسس بیگیج ہوتا ہے کہ اس سے نہیں ہارنا وہ کہتے ہیں جی اس سے نہیں ہارنا فینس کہتے ہیں اس کو مار دو دوسرے فینس کہتے ہیں اس کو پیٹ دو اس کو آپ اگر نکال دیں اور آل ورلڈ کپ کے لحاظ سے وہ پریشر نہیں ہے کہ یار یہ میچ ہار گئے تو باہر ہو گئے سیم گوز فور انڈیا انڈیا کے لیے ایک آسٹریلیا والا میچ تو مشکل میچ تھا بھئی آسٹریلیا ایک بڑا دھاوے دار تھا اس مائچ میں اگر انڈیا ہار جاتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار پڑی ٹیم سے ہار گئے اب اگر پاکستان کا مائچ اُلٹا ہو گیا تو کیا ہوگا بٹ بکوز انڈیا نے آسٹریلیا کو ہرہا ہے اور انڈیا جب وہاں پہ دو مائچ کھیل کے ہمد آباد میں پہنچے گا تو وہ بھی اس بات کو سمجھے گے کہ یار پاکستان تو ہے بٹنٹ بری اور آئی ٹھنک یہ نا بیٹل آف نروز ہوتے ہیں یہ آپ کے نروز کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں کہ یار یہ ایک میچ ہے ہاں جی ہم اور آپ اور ایک لاکھ پہنچ تیزار لوگ جو سیڈیا میں بیٹھے ہوں گے ہم اسے جنگ بنائیں گے بہت کچھ کریں گے بٹ دہ مومنٹ پہلا بول ڈل جائے گا دونوں ٹیموں کو آپ دیکھیں گے اس پریشر کو شاید جو ٹیم بہتر سوکن کرتی ہے وہ جیستی ہے اور انڈیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھائی کولمبو میں وہ جو دس اور گیالا تاریخ کا میچ تھا اس میں بری طرح پاکستان کو رہا ہے ان ساکھ دو تاریخ کا جو میچ تھا کینڈی والا میں تو مانتا ہوں کہ اگر اس میں پچاس اوور کا گیم ہوتا انڈیا شاید وہ بھی جیتا سو ایز اوف ناؤ اس میں کوئی شکھی نہیں ہے کہ انڈیا فیوریٹ ہوگا لیکن پاکستان ڈینجرس بنتا جا رہا ہے اور بھارت کو اس سے بچ کے رہنا ہے لیکن اب انڈیا کو کھیلنا ہے افغانستان افغانستان انڈیا تو کھیلے گا اوفیل انڈیا رن بھی بناے گا خوب رن بناے گا کیونکہ روحیت اشان اور شیحس کو رن چاہیے ہوں گے ویرات تو زبردست فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ راہول تو is like a monk دنیا میں کیا ہے مجھے کوئی لینے دینا نہیں میں اپنے رن بناوں گا لیکن اشان روحیت اور شیحس ان کو رن بنانے ہوں گے they have to come to party اب بھارت کی کیا سپنر کم کر کے کیا آپ تیز گینباز کھلاتے ہیں وہ پتا چلے گا لیکن آپ جو ٹیم بنائیں گے سپر 11 فانٹسی لیگ میں بھائی ساپ آپ بڑا جیتی دھیان سے سوچ کے سمجھ کے افغانستان انڈیا کے میچ میں آپ سپر 11 اپنی ٹیم بنائے اور آپ جانتے ہیں سپر 11 ایک ایسی فانٹسی لیگ ہے جہاں آپ کا ریٹرن سو پرسنٹ آتا ہے نو ٹیکس دوستو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ حافظ